کورونا وائرس سے متاثر افراد سے خوف زدہ عوام کیلئے اب ایک ٹکنک مطارف کی گئی ہے کورونا سے متاثر افراد کے قریب جانے سے مریض کے رشتدار بھی خوف کا شکار ہے اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے سے بھی خوف زدہ اس طور میں مریضوں کی تقبال اور ضروریات اب روبوٹ کو کریں گے ڈیفنس شعبے کے آلات تیار کرنے والی ایک کمپنی نے پہل کرتے ہوئے روبوٹ کو تیار کیا ہے نیو کلینکیاسی نام کے اس کمپنی نے روبوٹ اور دیگر آلات کو مطارف کیا ہے ریاستی وزیر اٹالہ راجندر کے ہاتھوں ان آلات کا افتداء انجام دیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک قطنناک دور سے گزر رہے جہاں خونی رشتدار بھی ایک دوسرے کے قریب بالخصوص کورونا سے متاثرہ شخص سے پہنچنے سے خوف زدہ ہیں وائرس کے تیزی سے پھیلاؤں نے انسانی زندگی کو خوف کا شکار بنا دیا ہے ایسے وقت میں مریضوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے روبوٹ تیار کرنا یقینا خوش آئند اقدام ہے مکانات دفاتر اسپتال کے علاوہ دیگر مقامات کے لیے سنیٹائز آلات فیس ماسک کم قیمت پر فرحم کرنا حقیقی خدمت کا ہے جسے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور کم قیمت کے سبب عام آدمی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے عبام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کرنسی موبائل دستویزات وائلٹ دیگر اشیاء کی صفائی اور کرنیوں سے ان کا سنیٹائز کرنا ان آلات کا اصل کارنامہ ہے اس موقع پر نیو کلینکس مینجمنٹ ٹیم کے ایم ڈی جے نرند ریڈی نے ڈیفنس اینڈ آئی تی ڈیریکٹر جے نشانت کے سدھی ریڈی وہ دی کر موجود تھے ڈیریکٹر جے نشانت کے ساتھ